دس از گولڈن اونین آب تاجکستان یہ ہے تاجکستان کا گولڈن پیاز اور یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے واقعی گولڈ کے بنی ہوئے پیاز ہو یہ گولڈن اس کا چلکہ ہے اور اس اندر سے یہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں یہ تھاقت کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اس میں انگلی چلی جاتی ہے کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہے یہ بہت زیادہ گیک آتا ہے اور بہت زیادہ اندن بھی ضائع کرتا ہے تب کہیں جا کر یہ لال ہوتے ہیں کیونکہ یہ پانی سے بڑا ہوا پیاز ہے بطور سالات کام آتے ہیں اور بڑے بڑے ہوتل ظاہر ہیں ان کے پاس اندن کی کمی ہوتی ہے نہ آشیاں کی جس کی وجہ سے وہ اکثر زیادہ یوس کرتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ ہم ایک اور پیاز بھی دکھائیں گے جس کو پلکارا کہتے ہیں پاکستانی پیاز تو وہ کیسے ہے چلے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتا ہے چلو بین لکوامی منڈی میں یہ کافی سستے ہے اور مہینہ برسے آج بھی اس کا ریٹ چھ ساڑھے چھ سو روپے ہے آج ستائیس پروری کا دن ہے دوہزار چھو بیس جی تو یہ ہے پنک پیاز پنک اونین دی گپٹ آف سندھ اور پلکارا پیاز اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے سندھ کی پیداوار ہے جو کہ زیادہ تر خلیج ممالک گلف ممالک کو سپلائی کی جاتی ہے اور اسی کا ایمپورٹ ایمپورٹ کاروبار چلتا ہے کیونکہ یہ کافی ساحت جان پیاز ہے یہ دیکھیں آپ اور گی بھی کم جلاتا ہے ذائقے میں بھی بہت آگے ہے این دن بھی آپ کی بچاتا ہے تو اس میں یہ خاصیت ہے زیادہ تر پاکستانیوں کے نصیب نہیں ہوتا لیکن چونکہ اس وقت انٹرنیشنل منڈی میں آپ کے منڈیوں میں بھی کافی زیادہ دستیاب ہوگا ایک پنک آتے ہیں کابل کی وہ لال رنگ کے ہوتے ہیں یہ بلکل پنک کلر میں آتے ہیں آج بھی اس کا ریٹ گیارہ سو اور بارہ سو روپے تک ہے یعنی تقریبا دو سو بیس دو سو پچاس روپے کلو اور دوستو آپ کو ایسی معلومات اچھی لگتی ہے تو ہمیں فالو کیجئے بہت شکریہ